بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ کہہ رہے سے ہوں گے اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی بہت ہی اعلی اور بہت ہی مزدار ہونے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے دوستوں کو بہت پسند آئے گی میرے بہن بہنیوں کو میرے بزرگوں کو بہت پسند آئے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہ پوٹیٹو انشاءاللہ خود بنائیں گے بہت مزا جائے گا آج تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کی طرف آج میں بنانا لگا ہوں پوٹیٹو چینیس پوٹیٹو بہت ہی لائٹ مسالے بہت ہی کمال کے مسالے ایزی کوئی مشکل نہیں تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کی طرف اس سے پہلے جو میرے دوست میں چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں سسکرائب لازمی کیا کریں یہ بلکل لازمی ہے یہ ایک آپ کی طرف سے پیار ہے اور آپ کی طرف سے ایک نام ہے تو پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ جی دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے پوٹیٹو لیے تھے آلو لیے تھے آدھا کلو ٹھیک ہے ان کو میں نے چھوٹے چھوٹا کر کے ایسے کار لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کار لیا ہے چھوٹے چھوٹے اور اس کے ساتھ میں نے لیا تھے یہ دیکھیں تقریبا ایک پاؤ میں نے پیاز لیا تھے وہ میں نے کار لیا ہے ہری میرچے لیے ہیں دو عدد وہ کار لیا ہے ایک میں نے ایسے رکھی ہے ٹھیک ہے ساتھ دنیا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے مسائلے ڈالنے ہیں بہت ہی مزہ آ جاں یہ دیکھیں یہ نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ یہ زیرہ لیا ہے کھانے کا ایک چمچ یہ کالی میرچ کا پوڈر لیا ہے چائے کا جو چمچ ہوتا ہے وہ بھلائی اور یہ بروس مسائلہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دادر میرچے ملچ لیا ہے چھٹکی اور یہ آدھا چمل لیا ہے میں نے کٹی لاز میرچ تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوں گی یہ دیکھیں سرکا ایڈ ہوگا یہ دیکھیں چلی سوز سویہ سوز یہ ایڈ ہوگا تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں اور اس کے ساتھ ایک اور نئی چیزیں ایڈ کریں گے ہم یہ دیکھیں کسوری میں تھی یہ بھی آپ میں ضرور ڈالنی ہے تھوڑی سی ایک چمیں ڈالنیں گے میں کہتا ہوں ٹیسٹ بہت ہی آلہ نملا تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کے طرف آ ساتھ بنائیں گے سرسوک آئل سے سرسوک آئل آپ استعمال کیا کریں بہت ہی سید کے لیے اچھو آتا ہے باہر کے جو دوسر آئل ہے وہ آج کل ٹھیک نہیں ہے وہ سب کو باتا ہے سرسوک آئل سے بنائیں گے تو چلتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھڑائی رکھ لی ہے آپ نے یہ ہے کہ مسالہ تیار کرتے ہیں اس کو تھوڑا ہیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اس میں ہم پیاز ڈالیں گے پہلے مسالہ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ پاک ہماری لستوں میں بلکٹ ڈالے اور اللہ پاک ہمیں کامیابی اطاع فرمائے اس میں پیاز ڈال کر پہلے پیاز کو تھوڑا سا بھون لیں گے ٹ آپ سرسو کے آئل سے بنائیں گے تو بہت مگا آنے والا ہے دوستو یہ ماشاءاللہ ہمارے تھوڑے سے براؤن ہو گئے ہیں بس ہم اتنا براؤن رکھیں گے اب جو ہمارے مسالے تھے یہ دیکھیں آپ یہ سارے مسالے میں نے آپ کو بتا دیا زیرہ کالی مرچ دوست مسالہ دادر مرچ لال مرچ اور نمک یہ آپ کو میں نے مسالہ جات بتا دی ہیں اب بسم اللہ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس ایک دفعہ مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی آپ نے اسی طرح اتنی مقدار میں مسالے ڈالنے میں نے آدھا کلو آلو ایک پاو پیاس اور جو ہری مرچ لی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا یہ مسالہ بنے گا اور بہت ٹیسٹ آنے والا ہے آپ نے مسالے ڈال کر تھوڑا سا بھون لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالوں کی بہت اچھی خوشبوہ آ رہی ہے بہت ہی مزید اس کے ساتھ جو ہمارے پٹیٹو تھے یہ دیکھیں بسم اللہ کر کے ہم پٹیٹو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پٹیٹو اس میں لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کے میں کہتا ہوں بہت ہی مزے آنے والے ہیں آج آج یہ میں چائنیز آپ کو پٹیٹو بنا کر دکھا رہا ہوں لائٹ مسالے جس طرح وہ چائنیز میں کہتا ہوں پٹیٹو یہ بناتے ہیں بہت ہی مزے کے بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہومیٹ گھر میں خود تیار کریں گے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ جو حریمش ہم نے کاٹی تھی یہ تھوڑا سی ہم اس میں ڈالیں گے ابھی ٹھوڑا سا دنیا تھا یہ اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی دوستو اس اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی مزے کی ہماری یہ ریسپی آئی تیار ہونے والی ہے اب اس کو کیا کریں گے ہم اوپر سے کسی چیز سے ڈام کر اس کو کم از کم دس منٹ کے لیے ہم پکائیں گے جی دوستو یہ دیکھیں اس کو کسی بھی ڈکن سے آپ اس نہ ڈام کر دس منٹ کے لیے ہم اس کو ریسپ دیں گے پکائیں گے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنے جی دوستو اس کے ساتھ ہم ایک چیز اوڑ کریں گے پھر آنے لگے ہیں مزے میں کہتا ہوں اب آئیں گے مزے اور بہت ہی ٹیس اچھا ہونے والا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم ایک دیکھیں دو چملچے اس کے سرکے کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرح اس سے یہ ہوگا ہے اس کا ذائقہ بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے اس کے ساتھ سویہ سوز تھوڑی سی چلی سوز تھوڑی سی یہ دیکھیں چلی سوز تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ آپ نے چلی سوز اور سویا سوز ضرور ایٹ کرنی ہے سرکہ ضرور ایٹ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ بہت ہی مزے دار یہ ریسپی بننے والی ہے آئی ہو کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو کسوری میتھی تھی یہ سمجھے کھانے کا جو ایک چمچہ وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی مزے میں کہتا ہوں بہت ہی کمال کی یہ ریسپی بننے والی ہے یہ دیکھیں کھانے کا ایک چمچ ہم نے ڈالنا ہے کسوری میں تھی یہ دیکھیں آہ تھوڑا سی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسپ بہت اچھ ہوتا ہے خشبور بہت اچھ ہوتی ہے ذائقہ بہت ہی کمال کا اس یہ بنتا ہے یہ دیکھیں مہران والوں کی ہے کسوری میتھی نیشنل کی بھی ملتی ہے اور بھی مسالہ جاتھ بہت بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں اس ٹائم میں مہران کی ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جب یہ کسوری میتھی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم تقریباً دس منٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خشبویں بہت ہی کمال کی آرہی ہیں بہت ہی کمال کی آج کی یہ ریسپی بننے والی ہے آپ نے بھی ضروری یہ ٹرائے کرنا ہے خود بنانی ہے اور مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آج کی ریسپی کیسی بننے اس کے ساتھ جو میرے دوست میں چینل پر نئے ہیں وہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنا بہت لازمی ہوتا ہے یہ ایک آپ دوستوں کا پیار اور آپ کی طرف سے ایک بھائی کے لئے انعام ہوتا ہے تو اب اس کو دس منٹ پکنے دیں گے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس کو ریسپی کے ساتھ دیکھیں کیا کیا چیزیں اور ایٹ کریں گے آپ نے شروع سے اند تک میری اس ریسپی کے ساتھ جڑے رہنا ہیں کوئی اس کو سکیپ نہیں کرنا سکیپ تھوڑا سا بھی کیا تو آپ کی ریسپی ڈسٹرب ہو سکتی ہے میرا سکانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ریسپی میں گائیڈ کروں اور اچھے طریقے سے پتہ چل سکے اور آپ آسانی سے جو نہیں بنا سکتے وہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ جلدی سے جی دوستو اس کے ساتھ ہم پانی تھوڑا سا اور اٹھ کریں گے اس کا سوپ تیار کرنے کے لیے یہ سوپ اس کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خشبویں بہت ہی کمال کی آ رہی ہیں ایک پانی کا گلاس اور اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اوپر سے ڈام دیں گے ایک ایک دفعہ مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی خشبویں آ رہی ہیں جو ہمیں اس میں مسالے ڈالے ہیں میتھی ڈالی ہے جو چلی سو سویا سو سرکا ان چیزوں کا بہت ہی کمال مزا آنے والا ہے اس کو اوپر سے ڈام دیں گے اور اس کو آر سے دس منٹ کے لیے پکھائیں جی دوستو ایک دفعہ پھر چیک کر لیں گے بیچ میں بسم اللہ الرقمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو ایک بات اور ماشاءاللہ سرسو کا آئیل آپ ماشاءاللہ استعمال کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرسو کا آئل ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اس کی جو ماشاءاللہ آپ ڈشیز بناتے ہیں بہت ہی کمال کی بنتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے بڑے پہلے سرسو کا آئل یا دیسی کی استعمال کرتے تھے وہ آئل بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آس کا آئل جو جتنے بھی ہیں کوئی ٹھیک نہیں آرے ٹھیک ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی وہ اچھے نہیں یہ سرسو کا آئل سے میں یہ ریسپی بنا رہا ہوں انشاءاللہ مزید بھی جتنی ریسپیز ہوں گی میں سرسو بنانے والی ہو تو پھر آپ دیر نہ کریں جلدی کریں یہ ریسپی کو آپ جلدی سے بنانا شروع کر دیں اور انشاءاللہ مجھے کومنٹ میں بتائیں مجھے فیڈبیک دیا کریں کہ آپ ماشاءاللہ ریسپیز اچھی بنا رہے ہیں کومنٹ میں بتایا کریں کچھ بھی نئی بھی اچھی لگتی پھر بھی آپ بتایا کریں کہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے یہ کمی رہ گئی ہے یہ کوئی اچھی بنی جس طرح بھی آپ مجھے ضرور گائٹ کیا کریں آپ کے گائٹ کرنے سے مجھے پتا چلے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہی ہو کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ابھی اس کو پکائیں گے ہم پھر ہم اینٹ وی آپ کو دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ یہ ریسپی کیسی کمال کی بنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی کمال کی ریسپی تیار ہو رہی ہے ابھی اس کو ہم تقریبا تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اور پکائیں گے پھر اس کے بعد چیک کریں گے جوڑے رہنا آپ نے میری ریسپی کے ساتھ یہ دو سو ایک دفعہ بسم اللہ کر کے چیک کریں گے بسم اللہ رقمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی کمال کی ہماری ریسپی تیار ہو رہی ہے اس کا جو کشبوعیں ہیں بہت ہی خطرناک ہیں اور جو یہ سوس بن رہا ہے نا اس کا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ رقمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کا یہ ہمارا سوپ بھی بن رہا ہے اس کا یہ دیکھیں آپ نے سوپ ضرور اس طرح تیار کرنا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزا آنے والا ہے یہ چینج جو ریسپی ہے نا آپ کو انشاءاللہ برپور مزا کروانے والی ہے انشاءاللہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا سوپ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور پورے مسالہ جاتاب میں اسی طریقے سے ڈال لیں اور انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے اس کو ایک دفعہ ہم یہ ہوگا کہ پوٹیٹو کو چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ پوٹیٹو ہمارے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پک رہے ہیں ابھی ہم دو سے چار منٹ کے لیے اور پکا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹیٹو ہمارے تیار ہیں لیکن ہم دو سے چار منٹ کے اور پکائیں گے مسالہ بھی ذرا تھوڑا ریس دیں گے مسالہ اور مزید اچھا ہو جائے گا جو ہمارا اس کا سوپ ہے بہت کمال کا اور تیار ہو جائے تو ابھی دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں اور اس کو سیک لگنے دیں گے یہ دوستو ماشاءاللہ ہمارے چار نٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہماری جو ریسپی ہے بلکل تیار ہے بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو جو قرائی کو آیا ہم اتار لیتے ہیں چلے سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کی ہماری کڑائی پوٹیٹو کی چینیز کڑائی بہت ہی کمال طریقے سے تیار ہوئی ہے اب ہم اس کو اس طرح ایک سائٹ پہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہو کہ آج کی آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں جو میرے دوست چینل میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کی دعاوں میں یاد رہا ہوں یہ بیٹھیں یہ تھوڑا سا دنیا ڈالیں گے ما شاءاللہ ما شاءاللہ بہت ہی کمال کی جو ہے نا ہماری یہ آج کی ریسپی تیار ہوئی ہے آئی ہو کہ آج کی آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں یہ دیکھیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی آج ہماری نا یہ تیار ہوئی ہے چینل سپریٹو بھی محسوس میں کہتا ہوں کمال کا سوس اس کا بنا ہے میں بہت ہی کمال کی اس کی خشم ہوئے آ رہی ہے جساں میں نے مسالہ زیادہ ڈالیں آپ نے اسی طریقے سے ڈالنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو نیکس میری ریسپی ہوگی میں اپنے دوستوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بزرگوں کے لیے جندی سے لے کے آؤں گا اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے اور میری چینل کو جاتے جاتے سسکرائب کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے پٹیٹو تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی جلدی کریں پھر دیر نہ کریں اسی طریقے سے یہ ریسپی بنائیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے فیڈبیک آپ نے ضرور دینا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ دوستوں کو کیسی لگی آپ نے چینگی سوچ سویہ سوچ سرکا اور یہ جو کسوری میں تھی تھی یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے باقی جو مسالہ جاتے آپ کے سامنے تھی ملتے ہیں نیکس ریسپی میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں کے بعد کیونک کیونک کیونک